پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان چاہتا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ میں سہولتکار بیٹھے ہیں تو جلد الیکشن ہو جائیں اگر الیکشن مکرر وقت پر ہوئے تو پھر عمران خان کے سہولتکار نہیں رہیں گے عمران خان کا انتخابی بیانیاں یہ ہے کہ فوج ان کی مدد کرے آئین توڑ کر انہیں زبردستی وزیر آزم بنایا جائیں انہوں نے لڑکانا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے سہولتکار موجود ہیں وہ چاہتا جلد الیکشن ہو جائیں اگر الیکشن مکرر وقت پر ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کے سہولتکار نہیں رہیں گے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں وہ اب ماضی کا حصہ بن گئے ہیں جیسے مشرف اب ماضی کا حصہ ہیں ویسے ہی عمران خان اور ان کے ساتھ ہی ماضی کا حصہ بن جائیں گے عمران خان کا الیکشن کا بیانیاں یہ ہے کہ فوج ان کی مدد کرے وہ چاہتے ہیں آئین توڑ کر زبردستی ان کو وزیر آزم بنایا جائے انہوں نے کہا کہ آئین قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم ہے دو ہزار ساتھ تک پارلیمان مدت پوری نہیں کر پاتا تھا پارلیمنٹ اب تیسری بار اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو آلے ہاتھوں لیتے ہوتے ہوئے کہا کہ چیرمین پی ٹی آئی چاہتے ہیں ان کے بیک دور سے پھر وزیر آزم بنے عمران خان کی ایک اور سازش تھی کہ سہولتکاروں کے ہوتے ہوئے فوری انتخابات ہوں ایک ادارے سے تو ان کے سہولتکار ہٹ گئے شاید دوسری جگہ موجود ہیں انتخابات وقت پر ہوئے تو کسی بھی ادارے میں ان کے سہولتکار نہیں رہیں گے اس پریشانی کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست اور ہر ہتکندہ استعمال کر رہا ہے عوام معاشی مسائل کا شکار ہے اور وہ اپنی زد پوری کرنے میں مصروف عمل ہے مزید اس طرح کے ویڈیوز کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کمپین نیوز ہر نائی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ